اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن چنگیزی کی ریسپی یہ ایک مغلی کزین کی ڈش ہے اور مغلی کزین میں سب سے زیادہ ڈیمانڈیبل چکن چنگیزی ہی ہوتا ہے اور جیسا چکن چنگیزی کا ذائقہ ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں تو آج اس ڈش میں ہمارا ویسا ہی ذائقہ آنے والا ہے تو چلیے آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لے رہے ہیں ہاف کے جی چکن اور میرے پاس یہ بونلیس چکن پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا اس لئے میں نے وہی استعمال کر دیا ہے ادروائز اس میں وید بون چکن بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے تو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس اور ہم ایٹ کر رہے ہیں اس میں جنجر گارلک پیسٹ ون ون ٹی سپون ایچ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب نمک اور نمک اور مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ جسٹ کر لیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایٹ کیا ہے کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور ایک چھٹکی یا ایک چوتھائی چمچ کسوری میتھی میں نے اس میں ایٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون دہی اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور کم سے کم اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں اور اگر آپ پہ زیادہ وقت ہے تو پھر آپ فریج میں رکھ دیں اس کو اور اگر آپ پہ وقت نہ ہو تو ڈائریکٹ لی آپ اسے پکا سکتے ہیں پر اگر میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس میں تیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اب اس کو کور کر کے ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور کرتے ہیں گریوی کی تیاری تو گریوی کے لئے میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاز اور آٹھ دس کاجو یہ ثابت کاجو ہیں اگر آپ بروکن کاجو استعمال کر رہے ہیں تو بارہ یا تیرہ استعمال کر لیں اور مکس کیا ہوا یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے اسے میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور الگ الگ آپ لے رہے ہیں تو ہاف ہاف ٹی سپون لے لیں اور ہاف ٹی سپون کسوری میتھی کسوری میتھی ہم گریوی میں بھی ڈالیں گے اور دو تین ہری مرچیں اور دو ٹوماتر اس کا میں پیسٹ پنا لوں گی گرائنڈر میں ڈال کے اور دو ٹیبل سپون یہ میں نے لیا ہے دودھ پہ جمی ہوئی ملائی اگر آپ کے پاس کریم ہو تو وہ آپ استعمال کر لیں اور ہاف کپ ہم لے رہے ہیں دودھ تو یہ کیسا بھی لے لیں روم ٹیمپریچر پہ یا تھنڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم لے رہے ہیں پاورڈر مسالے ایک ٹی سپون چاٹکہ مسالہ ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون کیمن پاورڈر اور ایک ٹی سپون کریئنڈر پاورڈر تو یہ تھا گریوی کا سامان اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس پروسس کے طرف ایک پین میں ہم لے رہے ہیں آئل ہم 150 گرائم کے قریب آئل لے رہے ہیں اور اس میں میں ایٹ کروں گی پیاز اور کاجو اور پیاز اور کاجو کو ہائی فلم پر دو سے تین منٹ کے لیے میں فرائی کر لوں گی اور اس سے زیادہ ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے تو بس اس کو نکال کر کے ہم ایک سائیڈ میں رکھ لیں گی اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا ایک سمودھ پیسٹ ہم بنائیں گے اور دوسری طرف ہم لے رہے ہیں ایک پین اور جس میں کہ ہم نہ میرینیٹ کیا ہوا چکن فرائی کریں گے تو ایک پیس کر کے سارا چکن میں اس کے اوپر رکھ لوں گی اور اس میں جو میرینیشن کا مسالہ بچے گا اس کا بھی ہم استعمال گریوی میں کر لیں گے اور چکن کو اس طرح سے اُلٹ پلٹ کر کے ہم پکا لیں گے اور اس کا سارا پانی ہمیں ڈرائے کر لینا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اسے ڈھک کر کے پکاؤں گی جس سے کہ یہ سیمیٹ کوک ہو جائے گا یعنی کہ تھوڑا ٹینڈر بھی ہو جائے گا تو تھوڑی دیر بعد یعنی کہ تین چار منٹ بعد میں نے اسے کھول کر دیکھا ہے تو ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی ہے تو اسے کھلا رکھ کر کے میں ایسے ہی اس کو اس کا پانی ڈرائے ہونے تک پکا لوں گی گیس کی فلم کو میں نے ہائی رکھا ہوا ہے اور بس دیکھئے یہ پوری طرح ڈرائے ہو گیا ہے تو چلیے اب گریوی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس میں لیا ہے 150 ایمل کے قریب آئل اسی میں میں نے پریاس کو فرائی کر رہے تھا اس میں تھوڑا آئل بڑھا کر اسی میں میں گریوی بنا رہی ہوں تو آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جنجا گارلک پیسٹ اور اس کو ایک دو منٹ سوٹے کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹاماتھر کا پیسٹ اسے میں نے گرائنڈیر میں ڈال کے سمپلی گرائنڈ کر لیا ہے اور اس میں مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے اور آپ کو ضرورت لگے تو آپ پانی ایڈ کر کے بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سب ہی پاورڈر سپائسز اب ہم اس کو جب تک کی ہائی فلم پر پکائیں گے جب تک کی آئل سیچوریٹ نہیں ہو جاتا اور ہمارے ٹاماٹر اچھی طرح سے بھون نہیں جاتے ہیں تو دیکھیں ٹاماٹر بھون چکے ہیں آئل اچھی طرح سے سیچوریٹ ہو چکا ہے اس میں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں میری نیشن کا مسالہ جس میں کی دہی شامل تھا اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے بول سے اس کو ساف کر لیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے گریوی میں اور ہمارا میری نیشن بھی برباد نہیں جاتا ہے تو بس اس کو ہم واپس پکائیں گے جب تک کی آئل سیچوریٹ نہیں ہو جاتا اور بس لیجئے چار پانچ منٹ ہائی فلم پر میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہے کاجو اور پیاز کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھا طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے پکائیں گے جب تک کی آئل سیچوریٹ نہیں ہو جاتا تو گریوی میں مین کام ہمارا بھوننے کا ہی ہوتا ہے جتنا ہم مسالہ اچھے سے بھونتے ہیں گریوی میں اتنی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتھی تو ابھی ہمارا مسالہ بھوننا باقی ہے ابھی جو ہم نے پیاز کا پیسٹ ایڈ کیا ہے وہ ابھی پوری طرح سے نہیں بھونائیں تو ابھی لگاتار چلاتے ہوئے میں اس سے بھون رہی ہوں تو دیکھیں یہ بھوننے لگا ہے کتنا دانے دار ٹیکسچر آیا ہے ہمارے مسالے کا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دودھ یہ ابلہ ہوا دودھ ہے کچھا دودھ اس میں اسمال نہیں کرنا ہے بس اس کے علاوہ آپ روم ٹیپریچر پہ لیں یا فریج کا کیسا بھی لیں کوئی مسالہ نہیں ہے اور اس کو واپس ہم پکائیں گے اور بس اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنا چکن تو چکن کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ہم دو تین منٹ کے لیے اسی طرح ہائی فلم پر بھون لیں گے تو گریوی میں ابھی تک میں نے نمک ایڈ نہیں کیا ہے تو ایک ٹی سپون نمک میں اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے میرینیشن میں ہی نمک کیا تھا تو اس کا ہمیں دھیان رکھتے ہوئی نمک ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد ایڈ کریں اور نمک کو اچھی طرح میں نے مسالے میں مکس کر دیا ہے اور اب میں دوں گی گریوی تو چکن چنگیزی تھوڑا کاری سائٹ پہ ہوتا ہے اس میں میں نے زیادہ پانی استعمال نہیں کیا ہے ایک کپ کی قریب میں پانی اس میں میں شامل کر رہی ہوں تو اس میں ایک بوائل ہم لے لیں گے اور ایک بوائل آنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر کے لو فلم پر پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چکن ٹینڈر نہیں ہو جاتا ویسے تو ہمارا چکن سیمی ٹینڈر ہو چکا ہے تو بس لیجے تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے گریوی کا چکن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو بس اس کو تھوڑی دیر چلانے کے بعد اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں دودھ پہ جمی ہوئی ملائی یا اگر آپ کے پاس کریم ہو تو آپ کریم کا استعمال کریں اور ملائی ڈالنے کے بعد میں واپس سے اسے ڈھک کر کے دو منٹ کے لیے لو فلم پر اور پکا لوں گی جسے کہ ملائی کا جو بھی کچھاپن یا جو بھی سمیل ہے وہ سپریس ہو جائے گی دو منٹ بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں تو لیجے گریوی ہماری اچھی طرح سے بھون چکی ہے آئل سر فیس پہ آ چکا ہے ہمارا چکن چنگیز تیار ہے اس کو پر میں نے ایٹ کیا ہے ہرہ دھنیا اور دو ہری مرچے ہری مرچے کو بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آتا ہے ویسے تو ہمارا چکن چنگیز بن کے تیار ہے لیکن ابھی میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے لو فلم پر ایسے ہی کھلا رکھ کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جو بھی آئل ہے وہ اور زیادہ ریلیز ہو جائے گا اچھی طرح سے سر فیس پہ آ جائے گا تو دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا چکن چنگیزی گیس کی فلم کو بند کر کے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو لیجئے ہمارا ذائقے دار چکن چنگیزی بن کے تیار ہے اور اس کا ذائقہ بلکل ویسا ہی آئے گا جیسا کہ آپ نے ریسٹورنٹ بغیرہ مکھایا ہوگا اور ایک بار آپ اس کو ضرور اپنے کچن میں ٹرائے کریں اور مجھے اپنے فیڈ بیک دیں اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے ون ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے فیس بک اور انسٹرگرام پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دعاو میں یاد رکھی فی امان اللہ